جانا زفر بیٹا مین پیری ایس چادر دی ضرورت ہے میں جہ تو گھر جا رہا ہوں تو میں ایک رکعہ لکھا ہے خط لکھا ایک بندے دے گلنا جا زفر نواک میرا کام کار دے او سکتے میں رکعہ تو بھی یہ لکھیا میرا کام کار دے بھی چادر دا نا نہیں لیا اتنے تیناک گیا کہ میں چادر دی ضرورت ہے میں گھر جا کے بندہ گلسہ دو بھیج دیں او تو میں رکعہ لکھیا میرا کام کار گا لے اے رکعہ لیک لگایا اس پڑے دیتا ہے رکعہ تو پڑے آئے سارے سنے ہیں سارے سنے ہیں اتنے لکھیا میرا کام کار گال اینا سارے ہیں کوئی نہیں پتا بھی چو گالی چادر دی سارے سنن پہ کام کار گال اینا بچلی گال نہیں پتا بچلیوں نے پتا جن وکری دسی ہے جیس دسی ہے وہ کچھ نہیں سارا جاگ پہ سنے تو جن کے پتا ہے سارا جاگ پہ سنے قرآن عرف مکتیات ہے جس نے مہرائی تے بلا کے دسی ہے اس قرآن سارا اور نا آن اشارے پہ ان دن او جن یہ وکری ہیں گلہ ہوئی ہیں ان دنیا ساری سیں گئی ہے ساری ان دنیا ساری سیں گئی ہے ارشانت آجا چپ کر کے ساری سیں گئی ہے تو میں اتنی لمحی سما چھڑنی ہے اٹھارا سال بھی لگ جانے کہ کنڈا حلدہ رانا ہے پانی چلدہ رانا ہے بستر گرم رانا ہے وہ دو سال بھی گزر جانے کہ کنڈا حلدہ رانا ہے پانی چلدہ رانا ہے بستر گرم رانا ستیاں ستیاں ہی رانا ہے ایک دیو ہے بھئی اگے بھی میں پیچھ گا لے کے دس گیا وکھرا بلایا تنہا کیتا ہے الگ کیتا ہے جیڑا جبریل سنے لے آکے دستا رکھے دیندہیا سارے نبی رکھے دیندہ صدرت المنتحات کھلار چھڑیا محبوب نورش اولاد بلا لے تیرے تکویہ پڑا ناڑی گل میانے عاشق و معشوق رمزیست کرام ان کاتبین ہم خبر نیست کچھ گلہیں جیڑے کرام ان کاتبین انہوں بھی پتہ نہیں دہ میں لکھا ہو چکی تُو اتھے رہ رہو دجھے ملائکہ اتھے رہ رہو نبی سارے اتھے کھڑے رہو ولی سارے اتھے کھڑے رہو تو سارے ملائکہ دیا صدرت المنتحات کھڑا رہو تُو اتھے آجا اتنوں منی اور قریب ہو جاؤ اور قریب حضور دی حدیث پاک ہے کہ میرے صدرت المنتحات ارش اولا تک پہنچن تک ایک ہزار دفعہ آواز آئیے اُدْنُ مِنْ نِنِ اور قریب ہو جاؤ یہ آواز کون پہ دنڈا ہے جیڑہ تُورتِ لنترانی ادھایا جیڑہ تُورتِ ادھا لنترانی ہرگز نہیں اجوہ آوازاں پہ دنڈا ہے اور قریب آجاؤ اور قریب آجاؤ اتھے اتنا قریب کر کے جیڑہ گلہ ہو دس چھڑی ہیں فرمایا ہونو میراز دس چھڑی ہیں ان رکے یا پڑھ سن گئے رکے آلین لے جانا آلین بھی کوئی نہ پتا ہوسی تے سنن آلین بھی کوئی نہ پتا ہوسی تے جن سینے نال لاک سینہ تُو علم اتا کر چھڑسے انہان بینہ پڑھے ہوئی پڑھی جاسی گئے وہ نہ پڑھ سن پڑھ جاسن علمِ حضرت شمس فرمان دیں شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں علمِ عشق در سینہ می آید بطرف سینہ علم عشق دا سینے اللہ سینے اللہ ٹوڑ جاند ہے علمِ عشق در سینہ می آید بطرف سینہ سینے بچوں سینے دی طرف ٹوڑ جاند ہے اور بے مولم ٹفلئی مکتب سخن برمی شباد بنا پڑھے آئے سکول دا پڑھا کا آلم بن جاند ہے پڑھ دا بھی کچھ نہیں تے سارا کچھ پڑھ بھی جاند ہے فرمان دیں خواجہ نظام الدین گنجد اندر دل کتابِ علم لیک دل بچ ساریاں کتاباں دا علم آجاند ہے کتاباں ساریاں دا بندہ آفظ ہو سکتا دل بچ آجاند ہے پر علمِ دل ہرگز نا گنجد در کتاب دل دا ایک عرف بھی کتاباں بچ نہیں جا سکتا وہ نظرہ ناری عطا کر دیں وہ سینے ناری عطا کر دیں فرمایا تُوز جس نار سینہ لا چھڑیا جس سینے نار تیرا سینہ لگ گیا تے وہ سینے نار جڑا وہ سینہ لگ گیا تے جو سینے نار سینہ لگ دا گیا ہر سینہ مدینہ بڑھتا جاسی وہ بینہ پڑی ہوئی پڑھ جاسی وہ نا پڑھا ہونہ نا پوسی وہ سارا کچھ پڑھ جاسی ٹھیکن باہو سلطان فرما دیں بینہ پڑی ہو پی آ پڑی ہوئے ہو اگے روز کفر وچران دے آسے باہو سلطان گھر کا فران دیں نہیں مسلمان نا دیں جمعے جمعے مسلمان پیدا ہوئے انت آواز آئیے شہد اللہ الہ یہ اس لئے آواز ہے مسلمان پڑھا دیں اگے روز کفر وچران دے آسے تے بین مرشد ناہا لکھے آہو بین مرشد لکھے آہ نا بین مرشد ناہا لکھے آہو ان مرشد باہو ایسا ملی ہے جیڑا لون لون دے وچر رسے آہو بین پڑھی ہوں پہ آ پڑھے سفریہ دا ہے قبرات ایک بھی پڑھ دیا جائی دا ہے اے ہو جیا قرآن پڑھا ہم دینے قبرات ایک بھی پڑھ دیا جائی دا ہے اے ہو دیا میں تاں نا قبرہ وچ بھی پڑھ دیا روی جائی اے ہو جیا قرآن پڑھا ہم دے میرے دوست تھے دسیاز کہ یہ حرف مقتیات میں کیوں استعمال کی تے یہ دی وجہ ہے کہ میں محتاج کر دیتا ہے قرآن والیاں دا جاؤ قرآن والیاں دے قدمہ بیتے مقتیاتنا راسن راز بار آجاسا ہر لفظ دا اونج میرے دوست صرف مقتیات نہیں پورا قرآن ہی مقتیات پورا قرآن ہی نہیں سمجھیا جا سکتا تو جدو نگاہ کرم فرما دیں ہر وچے ہر ایک کو بوند محمد ندیان دا دم مارے یہ مبخش صاحب فرما دیں ہر ایک بوند محمد بخشا ندیان دا دم مارے جدو نگاہ کرم فرما دیں ہر بوند بھی سمندر سمائے عزیز اے مہراج ہے مہراج بچ اللہ کریم فرما رہے ہیں صبح ادھوچ پیڑی میں ارزکار جاما کہ مہراج مصطفیٰ ہوئے تے علم نال نہیں ناپی دا اکل نال نہیں تولی دا اکل نال سمجھن دی کوشش حضرت عشق نو سامنے راکھ کے مہراج مصطفیٰ نبی یہ تیرے کل عشق نہیں تے تیرے باست ایک افسان نہیں مڑے کہانی ہیں مڑے اطراز بے کر مڑ کے اطراز کر دیں دی اکل نال جی کس طرح حضور تنگ چلے گئے بندہ تے جا ہی نہیں اگا سکدا اس تو اگے ہوا ختم ہو جاندی ہے سائس ناسولے ہوا ختم ہو جاندی ہے ہوا تو اگے بندہ کس طرح پھر چلا جائے ہوا تو اگے خلا جاندہ ہے خلا تو اگے کس طرح جائے خلا تو اگے اتنی سورج دی تپش ہے سورج دے قریب بچ اتنی گرمی ہے اتنی آگے کہ اتھے بندہ جائے بھسم ہو جاندہ ہے اس گرمی چو کس طرح گزر گئے اس تو اگے زم حریر ہے اتھے بندہ جائے جم جاندہ ہے سیٹ ہو جاندہ ہے اتھے کس طرح گئے اتھے جم کیوں نہ گئے اے دلیل نہ اے اس تے اطراز کر دیں اکل نہ جب اکلی نیرا کوڑ ہوئے تو مڑے ہی کام کرنے میں دیں نیرا اکلی کوڑ ہوئے کتا پیا باکدا فکیر منگتے ہیں منگتا سوٹی لے کے بے گئے وہ ساکے گل سون لے تم باکڑوں ترانا نہیں گل میں مہتن کار جاننا اب آرہا جے کتا ہیں گلیاں چی بندہ پھرنا کدی ایس بوئے منگنا ہے اوہ دردر کر دیں نہیں مڑا اس بوئے منگنا ہے مڑا دردر کر دیں نہیں اب آرہا گلیاں تا جے کتا ہیں جے کتیاں تو کو کم سکھے ہوندہ تو کیسے دا ہوں کیسے دا بن جاندوں کوئی تیرا مالک ہوندہ کوئی سے تیرا پٹا پایا ہوندہ تیرا بوئے بوئے کتیاں بھوکڑا نا پاندہ تیری آپ اور روٹی پکاک تیرے اگر ساٹھ جاندے تو کیسے دا ہوں میں تیجے کدی انہ دی خدمت سکھ لمایا انہ دی باند دی بیک دی ڈنگران دی راکھی کر دا رمیا انہ دے گار دے کول منہ کتیاں لگا پھرے یا اپنے بچیاں دے سانگ کتیاں تیری روٹی پکیندے مڑتا ہے نا بوئے بوئے دھر دھر نا جلنی پون دی تیجے کچھ اور خوش کرن دی اٹکل سکھ لمایا تھوڑی جی تھوڑا جی اور ارفان اور جان لمایا تھوڑا جی راز اور جان لمایا خدیم تین شکار دی اٹکل آ جان دی او تیرے گلوش دور اس پائی اندی او دی اشارے تے او تیرے گلوش مگر باجی پو تو مگر باجی پو میں آ تیرے گلوش ہاتھ بچا جان دا تو پچھا لے کے آجا اتنی طرح اٹکل آ جان دی اوہ تیرے گلوش دور پاؤنی آئی اوہ تیرے گلوش پتا پاؤنی آئی اوہ تیرے اوہ تیرے رضائی دینی آئی اوہ تیرے مکھنک ماؤنی آئی کدھی کچھ چاجی سے خلق بیڑے یا کچھ بھی جی نہیں نہ تیرا کوئی مالک ہویا نہ تیرے کوئی چاج جان دویا نہ تم مالک دے گھر دا راکھا ہے تیری کسے گھر روٹی نہیں پک دی مڈ فقیرہ نہیں باؤنی اور کے ڈا گھر میں مڈ تیرا کم فقیرہ نہیں باؤنی پچھے رہ گیا جتے کوئی اللہ دا بندہ تکیونی باؤنی لگ پیا جے اللہ باڑا ہوئے کسے مالک آڑا ہوئے باؤنی لوڑی کوئی نائی تر بوئے بوئے جانے مڈ دے چوراں باؤنی آئی اپنے مالک دے چوراں باؤنی آئی تیجہ دو مالک بیکھے آپ اوچھل روڑکاں کھو دے